بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین پاکستان ائر فورس کی جانب سے ایک بہت اہم اور اچھی خبر نکل کر سامنے آئی ہے اور خبر کے مطابق پاکستان ائر فورس اس وقت دو الگ الگ اقسام کے ائر ٹو ائر میزائلز بنانے جاری ہے ان دونوں ہی میزائلز میں ایک ہی قسم کی ٹیکنولوجی کا استعمال کیا جائے گا بس فرق اتنا ہوگا کہ ان میں سے ایک میزائل میڈیم رینج کا حامل ہوگا اور دوسرا میزائل لونگ رینج کا حامل ہوگا پاکستان ائر فورس کی جانب سے ان میزائلز کو فیز 1 اور فیز 2 کا نام دیا گیا ہے اور اس خبر کے انانونسمنٹ پاکستان ائر فورس کی جانب سے اپنے افیشل یوٹیوب چینل کی ایک پوسٹ کے ذریعے کی گئی ہے اور اس کے علاوہ یہ خبر آپ کو پاکستان ائر فورس کی ویب سائٹ کے اوپر بھی دیکھنے کو ملے گی پاکستان ائر فورس کی جانب سے ان میزائلز میں کس قسم کی ٹیکنولوجی کا استعمال کیا جائے گا اور یہ کتنے جدید اور خطرناک ہونے والے ہیں ان ڈیٹیلز کو آپ کے ساتھ شیئر کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ آج سے تقریباً 6 سے 7 ماہ پہلے میں نے آپ کو اپنی ایک ویڈیو کے اندر بتایا تھا کہ پاکستان ائر فورس اس وقت ائر ٹو ائر میزائلز پر کام کر رہی ہے اور بہت جلد آپ کو پاکستان ائر فورس کی جانب سے ایسی کوئی خبر دیکھنے کو مل جائے گی اور دیکھ لیں آج پاکستان ائر فورس نے خود اس چیز کی اناؤنسمنٹ کر دی ہے یہ بات میں آپ کے ساتھ اس لئے شیئر کر رہا ہوں کہ اکثر جو نئے دوست ہمارے چینل کے اوپر آتے ہیں وہ لوگ آ کر اکثر نیوز کا سورس مانگتے ہیں لیکن ہر نیوز کا سورس ہمارے پاس موجود نہیں ہوتا ہمارے پاس کچھ ایسے سورسز موجود ہوتے ہیں جن کے ذریعے ہمیں وقت سے پہلی خبر مل جاتی ہے اور ہم آگے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں اب وہ سورس کوئی ویب سائیڈ یا افیشل پیج تو چلانی رہے ہوتے جو کہ ہم آپ کے ساتھ ان کا سکرین شور یا کوئی لنک شیئر کریں لیکن جو خبر ان کے جانب سے پروائیڈ کی جاتی ہے وہ ہنڈر پرسنٹ بعد میں سچ ثابت ہو جاتی ہے اس کے علاوہ ہمارا اپنا بھی کچھ ایکسپیرینس ہے ہم وقت اور حالات کو دیکھ کر آپ کو وقت سے پہلے ہی بتا لیتے ہیں کہ دنیا کے اندر یہ ہونے والا ہے اور بعد میں آپ کو وہی خبر کافی ساری نیوز ایجنسیز کی جانب سے دیکھنے کو مل جاتی ہیں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اکثر نیوز کے سورس ہم آپ کو نہیں دے سکتے لیکن وہ خبر بعد میں سچی ثابت ہو جاتی ہے اس لئے اگر آپ کو نیوز کا سورس نہ دیا جائے تو آپ پھر انتظار کریں اور وقت کو دیکھیں کہ یہ خبر کب سچی ثابت ہوتی ہے اگر وہ سچی ثابت نہ ہو تب آپ آ کر ہمارے سے اس کے اوپر سوال پوچھ سکتے ہیں خیر اپنی ویڈیو کی طرف واپس آتے ہیں فیض ون ایک میڈیم رینج کا میزائل ہونے والا ہے اس کی رینج پچاس سے ساٹھ کلومیٹر کے درمیان میں ہونے والی ہے اور پاکستان ائر فورس کے مطابق اس میزائل کی سپیڈ 3.5 میک ہوگی اس میزائل کے گائیڈڈ سسٹرم کے اندر پاکستان ائر فورس کی جانب سے چار الگ الگ ٹیکنولوجیز کا استعمال کیا گیا ہے جن میں ایسا ریڈار، انفراریٹ ٹیکنولوجی، ریڈیو فریکنسی اور ہیٹ سیکر سنسرز کا استعمال کیا گیا ہے یعنی یہ چاروں ٹیکنولوجیز مل کر اس میزائل کو بہت زیادہ خطرناک بنا دیتی ہیں اور اس میزائل سے کسی بھی فائٹر جیٹ کا بچنا بہت مشکل ہو جائے گا کیونکہ اگر اس میزائل کے ذریعے کسی سٹیلس فائٹر جیٹ کو بھی ٹارگٹ بنایا جاتا ہے تو یہ میزائل اپنی انفراریٹ ٹیکنولوجی اور ریڈیو فریکنسی کے ذریعے اس فائٹر جیٹ کو بھی بہت سانی ٹارگٹ بنا سکے گا اور اگر کوئی فائٹر جیٹ اس کے ایسا ریڈار اور ریڈیو فریکنسی کو جیم بھی کر دیتا ہے اس کے باوجود یہ میزائل اپنی انفراریٹ ٹیکنولوجی کے ذریعے اس فائٹر جیٹ کو ہٹ کر جائے گا یعنی فائٹر جیٹ کے لیے اس میزائل کو بائی پاس کرنا بہت مشکل ہو جائے گا اس کے علاوہ ان میزائلز کے اندر سولیڈ فیوڈ روکیڈ انجن کا استعمال کیا جائے گا ٹیکنیکلی ان دونوں ہی میزائلز کے اندر ایک ہی قسم کے سسٹمز کا استعمال کیا گیا ہے بس فیس ٹو کی رینج کے اندر آپ کو فرق دیکھنے کو ملے گا اور اس کے علاوہ فیس ٹو ایٹو ایر میزائل دو حصوں پر مشتمل ہوگا فیس ٹو ایٹو ایر میزائل کی جو رینج اناؤنس کی گئی ہے وہ 180 کلومیٹر ہے لیکن آپ یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ پیپر کے اوپر جو بات لکھی ہوتی ہے حقیقت میں وہ نہیں ہوتی میرے تجربے کے مطابق کم سے کم فیس ٹو کی رینج 80 سے 90 کلومیٹر کے درمیان میں ہونے والی ہے اور فیس ٹو کی رینج 250 کلومیٹر کے آس پاس ہونے والی ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پاکستان ایر فورس اپنے ان ایٹو ایر میزائلز کو اپنے ایف سکسٹین کے ساتھ بھی انٹیگریٹ کر سکے گی یا نہیں تو فیل وقت اس کے بارے میں کچھ بھی کہنا بہت مشکل ہے کیونکہ ایک تو اس ایٹو ایر میزائلز کو فائر کرنے کے لیے آپ کے فائٹر جیٹ کے اندر ایسا ریڈار ہونا بہت ضروری ہے اور پاکستان ایر فورس جو ایف سکسٹین لڑاکہ تیاروں کو استعمال کر رہی ہے ان کے اندر اس وقت ایسا ریڈار موجود نہیں ہے تو اگر آپ نے اپنے ان میزائلز کو اپنے ایف سکسٹین لڑاکہ تیاروں کے ساتھ انٹیگریٹ کرنا ہے جب تک آپ کو امریکہ اس بات کی اجازت نہیں دے گا تب تک آپ ان میزائلز کو اپنے ایف سکسٹین لڑاکہ تیاروں کے ساتھ انٹیگریٹ نہیں کر سکیں گے اس کے علاوہ پاکستان ایر فورس اس وقت جتنے بھی لڑاکہ تیاریں استعمال کر رہی ہے جن کے اندر ایسا ریڈار موجود ہے آپ کو ان تمام لڑاکہ تیاروں کے ساتھ یہ میزائلز آنے والے وقت میں لگے ہوئے دیکھنے کو ملیں گے یہ تھی آج کی ویڈیو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئیے تو ویڈیو کر دیں لائک ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے لئے تب تک کے لئے اللہ حافظ